ہیلو گائز ریلکم بیک ٹو مائے چینل تو بہت بہت سواگت ہے میرے ٹیوب چینل پر آپ سبی کا تو کیسے ہیں آپ سب ہی آئی ہوپ یوں اللہ پائیں تو آج ہم بنانے والے ہیں فل گھیر امپریلا فرو تو لیسٹ سٹارڈ می ویڈیو تو یہ دیکھیں ہم نے جو فیبرک یوز کر رہا ہے وہ لائننگ کے لیے ہم نے جو فیبرک یوز کر رہا ہے یہ کورن فیبرک ہے اور یہ میں نے 0.5 میٹر یوز کیا ہے نیکس میں یہ لیسٹ یوز کر رہی ہوں جس سے ہم اپنے جو توپ پارٹ اس کی ڈیزائننگ کے لیے ہے اور پھر ہم یوز کر رہے ہیں ہماری پرینٹڈ جارجڈ فیبرک تو یہ پرینٹ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا تو یہ میں نے ٹرائی کیا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کٹنگ تو یہ میں نے فیبرک کو فور فول کر لیا ہے جس سے ہم اپنے ٹاپ پارٹ کی کٹنگ کر لیں گے تو ٹاپ پارٹ کی جو ہم لیند لینے والے ہیں وہ ہم 15 انچز لینے والے ہیں 1 انچز ہم ایسٹر ایڈ کر لیں گے اور یہاں سے 0.5 انچز ہم یہاں پ پر مارجن ایٹ کر لیں گے جو ہمارا سلائن میں آتا ہے اور پھر ہم نیچے سے ہم اپنے مارکن کرنے سٹرائپ کر لیں گے تو سیون انچز پر مارکن کریں گے اور پھر ہم 14 انچز پر مارکن کریں گے جو ہماری چیز بسٹ اور ویسٹ کی مارکنگ ہوتی ہے اور ہمارا جو شولڈر ہے وہ ہمارا سیون انچز رہے گا اب جو ہماری چیز بسٹ ہے اس کی مارکنگ ہم کر لیں گے تو چیز بسٹ ہماری 9.5 انچز ہے یہ ہمارا چوتھا بھاگ ہے ہماری چیز بسٹ کا اور پھر جو ہماری ویسٹ ہے وہ ہم نے اپنی 8.5 انچز پر مارکنگ کرنے یہ بھی ہمارا چوتھا بھاگ ہے ہماری ویسٹ کا اور شولڈر سیون انچز ہے ہمارا سیون انچز رہے گا یہاں سے بھی ہم سیم مارکنگ کر لیں گے اور سارے مارکنگ کو ہم جوائن کر دیں گے سارے مارکنگ ہماری جوائنٹ ہو چکے ہیں ہم ہم اپنا مارجو نائٹ کر لیں گے 1.5 انچز ہمارا مارچنگ رہے گا ہماری جوائنٹ کر لیں گے اب ہم اپنے آر مول کی جو شیپ دے دیں گے آر مول کی شیپ دینے کے بعد ہم نے ایزیلی اس کی کٹنگ کر لینے ہاں ہم اس کی کٹنگ کرنے سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پر نائے تو چینل کو سسکرائب کر لینا تو ہماری کٹنگ آرموز ڈرن ہو چکے ہیں یہاں پر ہم کٹ لائے آ لیں گے نیت پر اوپیس کے اب یہاں سے ہماری جو نیک کی ویڈ تھا 3.5 انچز ہم نے یہاں سے شولڈر کو ڈراب کرنا ہے تو ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے ہم نے شولڈر راب کی اب یہ میں نے فیبریک کو فول فول کر لیا ہے یہ ہمارا مین فیبریک ہے اس کو ہم نے فول فول کر لیں گے فول فول کرنے کے بعد جو ہم نے اپنے ٹاپ پارٹ کی کٹنگ کری تھی لائننگ کی اب اس کو ہم ایزیلی اس کے اوپر سیٹ کر لیں گے آل پین یہ سیفٹی پین کی ہیلپ سے آپ اس کو سیٹ کر لوں اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ہمارا فرنٹ اینڈ بیک پارٹ دونوں سیم رہیں گے تو یہاں پر بھی ہم نے کٹ لگا لینا ہے تو ہماری جو فرنٹ اینڈ بیک پینل دونوں کٹ ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے لائننگ کو ہمارے مین فیبریک کے ساتھ تو یہ میں نے جوائن کر لیا ہے اپنے لائننگ فیبریک کو مین فیبریک کے ساتھ تو ہم اپنا فرنٹ جو پینل ہیں ہم اس کو لیں گے اس کو ون ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ میں لیٹس یوز کر رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے جس ڈائریکشن میں اس کو ڈیزائن کرنا ہے آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہو میں نے اس طرح سے ڈیزائن کی ہے آپ اس کو یو شیپ میں بھی لگا سکتے ہو اور یہ میں 2 لیئر لگا رہی ہوں تو میں نے سیپٹی پینسز کو سیٹ کر لیا ہے اس طرح سے اب ہم اس کو سٹیچ کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو ہماری سٹیچنگ آرموز کمپلیٹ ہونے ہی واری ہے تو ہماری سٹیچنگ کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں ہم نے اپنی اس چوز لیسس کو جوائن کر لیں کتنا اچھا لوگ آ رہا ہے ہماری ٹاپ پارٹ کا اب ہم اپنے نیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ میں نے پیسٹنگ پیپر یوز کیا ہے تو 3.5 انچز ہماری بیرد ہوگی اور لیند ہماری 6.5 انچز رہے گی اور V شیپ میں ہم اپنا نیک جو ہے وہ ڈراؤ کرنے والے ہیں اس طریقے سے V شیپ میں ہم اپنا نیک جو وہ ڈراؤ کر لینا ہے تو یہ ڈراؤ ہو گیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر لیکھ دیا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو سمجھنے میں تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو اپنے فیبرک پر جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے ہم نے اس فیبرک پر اس کو سیٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا اپنے فیبرک پر اب ہم ان دونوں کو جوائن کریں گے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں یہ سٹیچ ہو گیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ بھی کر لیں گے تو کٹنگ ہمارے نیک کی ہو گئے ہمارے نیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو ریڈی ہونے کے بعد یہ دیکھیں کتنا اچھا لوگ آ رہا ہے اب ہمارا جو بیک نیک ہے اس کو بھی ہم کٹ کر لیں گے تو سینٹر سے ہم اس کو فول کر لیں گے فول کرنے کے بعد ہم اپنے نیک کی مارکنگ کر لیں گے تو 3.5 انچز ہماری ویڈت رہے گی اور لیند ہم رکھ لیں گے اپنی 5.5 انچز اور ہم نے یوں شیپ میں اس کو کٹ کر لینا ہے یہ کٹ ہو گیا ہے یہ میں نے آڑی پٹی یوںز کری ہمارے لائننگ فیبرک کی اس کو ہم نے اس طریقے سے سٹیچ کر لینا ہے پورے میں اس کو اس کو دیکھے سے ہم نے سٹیچ کر لینا ہے اور جو ہمارے دونوں پینل ہیں ان کو ہم نے جوائن کر دینا اپنے شولڈرز کو ہم جوائن کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا بیک نیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہم نے اپنی شولڈرز بھی جوائن کر لیے ہیں تو اس کو سائٹ کر دیتے ہیں اب ہم اٹھنا نیچے کا بوٹم پارٹ جو ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ میں نے فیبرک کو پور پور کر رکھا ہے پور پور کرنے کے بعد فیبرک کی ویرد ہماری 32 انچز ہے اور لیند ہماری 42 انچز ہے ہماری جو ویرد ہے وہ 4.5 انچز ہم مارکنگ کر لیں گے اپنے ویرد کے اکورڈنگ 15 انچز اوپر کی طرف لیتے ہوئے اپنے ٹاپ پارٹ کی اور جتنے آپ نے لیند رکھنے اس کے اوپر آپ نے مارکنگ کر لینی ہے اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے اس کو ہم نے مارکنگ کرنے تو 35 انچز پر ہم نے مارکنگ کرنے ہیں پورے گھیرے میں 35 انچز پر ہم پورے گھیرے میں مارکنگ کر لیں گے نیچے کی طرف ہمارا جوڑ آئے گا کیونکہ فیبرک کے جو ویرد ہے وہ تھوڑی کم ہے یہاں پر بھی 35 انچز مارکنگ کر لیں گے اپنی لیند کی ہم اور یہ دولائے میں ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ کٹ ہو گیا ہے جو ہمارا ویڈ پارٹ ہے اس کے بھی ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں سے یہ جوائنٹ پارٹ ہے ہمارا اس کو کٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر یہ جوائنٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر جوائنٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو سٹچ کر لیں گے تو یہ سٹچ ہو چکا ہے یہ دیکھیں فرینڈز طریقے سے یہ جوائنٹ ہو گیا ہے ہمارا اب ہم نے نیچے کی طرف اپنے گہرے میں پیگو کر لینا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہماری سلیپز ہیں یہ میں نے پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھی تھی تو سلیپز ہماری ریڈی ہو گئی ہے ہمارا جو ٹاپ پارٹ ہے اُتھر ہم اپنے سلیپز کو جوائنٹ کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے اپنے سلیپز کو جوائنٹ کر لینا ہے اپنے ٹاپ پارٹ کے ساتھ اور ساتھی ساتھ ہم نے اس کو فٹنگ بھی کر لینی ہے اپنے میجرمنٹ کے اکورڈنگ ہم فٹنگ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ گھیرا ہے گھیرا کے اندر ہم پیکو کر لیں گے آپ کے پیکو نہیں ہیں تو آپ اسٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نورمل اسٹیچ کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں میں فٹنگ کر رہی ہوں تو میں پیکو کر رہا ہوں اپنے گہرے میں اس سے تھوڑی سی ہماری جو فلیر ہے وہ اچھے سے ہلوک آتا ہے اس کا آپ نورمل اسٹیچنگ بھی اس کے اوپر کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس پیکو کی مشین نہیں ہے تو یہ دیکھیں فرنس کتنے اچھے سے ہماری پیکو ہو چکی ہے جو ہماری سائیڈ ہے ان کو بھی ہم ساتھی ساتھ بند کر لیں گے دونوں سائیڈ کو ہم ساتھی ساتھ بند کر لیں گے دونوں طرف سے تو ہم نے اپنی سائیڈ کو بند کر لیا ہے پورا گینہ ہمارا ریڈ ہو چکا ہے ٹاپ پارٹ بھی ہمارا ریڈ ہو گیا ہے اب ان کو ہم چوین کر لیں گے آپ اس میں تو اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور پھر اپنی جو ہمارا ٹاپ پارٹ تو میچے کی طرف ہم دکھیں گے اور پھر ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے تو یہ سٹیچ ہونے کے بعد میں اپنا فائنل لک اپنی امریلا فروگ کا آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا فائنل لک تو فروگ بننے کے بعد بہت زیادہ اچھے لگ رہی تھی فل گھیر امریلا فروگ ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہو تو جاید